موسیقی آپ اگر جائزہ لے کر دیکھیں کہ تمام ملک کے حالت کی قیفیت یہاں تک پہنچنے کے پیچھے مسلمانوں سے نفرت اور موڈی حکومت مسلمانوں سے نفرت کرتے کرتے کہاں تک جا پہنچی ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے دیلی کے وزیراعلا کی گرفتاری کے بعد اب اور کس کی کس کی گرفتاری عمل میں آئی گی معلوم نہیں لیکن جس قدر ملک عوام خاموشی کا مظاہرہ کر رہی ہے یا یوں کہیے کہ لوگ سبا چناؤں میں ہو سکتا ہے کہ تانہ اور شاہ کو ان کی جگہ دکھا سکتے ہیں خیر یہ بھی بات سمجھنے سے کاثر ہو گئے ہیں کیونکہ راہل غاندی نے راجہ کی جان ای وی ایم میں کہہ کر اس بات کا بھی خلاصہ کیا ہے جس کا صرف اس سے پہلے شک کیا جاتا تھا کیجریوال کی گرفتاری بھارت کی تاریخ کا کالا دن کہا جائے تو غلط نہ ہوا بات جب خود رشت خوری کے تمام معاملات میں ملویس ہے اور حال ہی میں جو الیکٹرال بانڈ کا پر دبخاش ہوا ہے جس میں بھاجبہ مودی یوگی شاہ ان تمام کے چہرے بے نکاب ہو چکے ہیں تو دہلی کے وزیراعلا عربند کیجریوال پر ہی ڈی کے کئی نوٹیز بھیج دیئے گئے آخر کار رشت خوری کا الزام لگا کر انہیں کل رات گرفتار کر لیا گیا تو ظاہر ہے مودی حکومت کی جانب سے صاف پیغام دیا جا رہا ہے کہ سامدھام دنبھید کے ذریعے سے پھر سے ستہ حاصل کی جائے گیا اور تب ہی تو چار سو پار کا نارو لگا جا رہا ہے اور باوخلاٹ میں کچھ بھی کر گزرنے کا فیصلہ مودی شاہ نے لیا ہے تب ہی تو دہلی کے وزیراعلا عربند کیجریوال کو چناؤ کے نزدیک اس طرح گرفتار کرنا کوئی معاملی بات نہیں ہے اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے اس کے ساتھ کئی وزرات کو بھی گرفتار کیا گیا اور ساتھ میں راہل غاندی کی بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور رجعہ کی جان ای وی ایم میں ہے مطلب ای وی ایم کے ذریعے یا پھر خون خرابے کے ذریعے کسی حال میں ستہ حاصل کرنی ہے اس سے پہلے دیلی کے وزیر منیسی صدیہ کو گرفتار کر اب تک جیل میں رکھا گیا ہے تیلنگانہ کی بی آر ایس کے لیڈر کے قویتہ جو سابق وزیراعلا کے چندسکر راو کی بیٹی ہے اسی ایڈی کا استعمال کر گرفتار کیا گیا ہے ایمن سورین کو تک گرفتار کر لیا گیا ہے الیکٹورل بانڈ کے ذریعے سے کس طرح بھاچپا یا مودی شاہ نے ایک طرح کا ہفتہ وصولی کے ذریعے کروڑوں کے گفلے کو انجام دیا ہے منظر آم پر آ چکا ہے اب عدالت فوج پولیس پر بھی سرکاری تسلط کے ذریعے اقتدار کا شک ظاہر کیا جائے یعنی دھرم کے آرڑ میں کس طرح پاکستان برباد ہوا ہے بلکل اسی دشاہ میں بھارت کو لے جانے کا فیصلہ مودی شاہ نے کیا اتنا ضرور ہے کیونکہ آپ سڑک پر اعتجاج کرتے ہیں تو انداد اندگولیاں بھی چلا کر اعتجاج کو ختم کرنے کی کوشش کی جاریے اور اس کے کئی مثالیں سامنے آ چکی ہیں بجائے عدالت کے بلڈوزر کے ذریعے اور مجرموں کو انکاؤنٹر کے ذریعے سڑکوں پر یہ ختم کرنے کا نیا قانون لائے گیا ہے مطلب آپ اگر حکومت کو پسند نہیں آ رہے تو آپ کی گرفتاری آپ کا انکاؤنٹر آپ پر مقدمہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے آج بھی عمر خالی شرجل امام کو حکومت کے خلاف سی این ارسی کے وقت اعتجاج کے جرم میں ابھی تک جیل میں رکھا گیا ہے شاہنباغ کا اعتجاج جو تاریخ ہی رہا اور دیلی فساد کے وقت جس میں چوپن لوگوں کی جان چلی گئی انساب کی یہ دو پائمانے بھی دیکھنے کو آپ کو ملے گے شاہنباغ میں ریوالور لے کر پہنچا کپیل گجر جس نے گولی بھی چرائی اسے جلد زمانت دی گئی پر دیلی فساد کے وقت ریوالور لہرانے والے شاہ روک کو اب تک زمانت نہیں دی گئی اسے کیا کہا جائے جرم دونوں کے وہی ہے لیکن مسلم پہچان جرم کے اور انساب کے معینوں کو بدل دیتا ہے اب یہ حال ہی میں دو دن پہلے وزیر آزم نفرتی بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کانگریس اور ڈی ایم کے ہندو طواہ کی توہین کرتے ہیں مطلب سب ہی کے وزیر آزم ہے یا پھر صرف ہندووں کے ہے مطلب کسی ایک مقصود دھرم کے ہے دوسرے مذہبوں کی نہیں کرتے کیا یہ بیان ایک وزیر آزم کو زیب دیتا ہے مطلب بھاچپا کے وزیر آزم سے لے کر آخری کارکون تک نفرتی بیانات دینے میں ماہر ہو چکا ہے الیکٹورال وانڈ کے ساتھ ویکسن کی بھی پول کھل چکے ہیں کس قدر رشوت خوری میں بھاچپا پوری طرح سے ڈوبی ہوئی ہے اس کو بے نکاب ہوتے دیکھ بھاچپا باوخلات میں ہے اور مان مانی فیصلے کر رہی ہے انہیں ہار کا ڈر ہے کہیں عوام اب اس کا گصہ اوٹنگ کے دوران دکھانا دے کیجریوال کی گرفتاری بھی اسی کا حصہ ہے عام آدمی پارٹی کے چار لیڈروں کو فلال جیل میں رکھا گیا ہے یقیناً چناؤس آتمرالوں میں مکمل کرنے کا اعلان تو کیا گیا ہے اور یہ چار سو پار کے نعرے بھی ایک ساجیش ہے چار سو پار کے نعرے بھی لگائے جارے پر عوام میں بھاچپا کو لے کر بڑھتی ناراض کیا ہے اور ہندو مسلین سے بیزار عوام بھاچپا کے خلاف اوٹ کرنے کا ڈر بھاچپا کو صدا رہا ہے کچھ ماہرین نے تو بھارت میں خون خرابہ ہو سکتا ہے اور خون خرابہ کا دور شروع بھی ہو سکتا ہے کہتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ لوگ عوام کو سڑکوں پر اتجاج کا مشورہ دے رہے ہیں کیونکہ خود موڈی سرکار اب تانہ شاہی کرنے میدان میں اتر سکتی ہے اب الیکشن کمیشن کو ہی درمیان سے اٹھا گیا ہے نئے کانون لائے جارے ہیں ویپکش کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ تیجس ویادہ ہو اور راحل غاندی کی بھی گرفتاری بھاچپا جلد کر سکتی ہے لہٰذا ہر حال میں ستہ حاصل کرنا اب مقصد بند چکا ہے بھاچپا موڈی سرکار کو یہ امید تھی کہ رام مندیر ہندوتوہ سی اے اے اور مسلم مخالب تحریکوں کے چلتے چوناؤ آسانی سے جیت جائیں گے لوگ ہندو ہندوتوہ پر اوٹ کریں گے اور عوام کی حمایت نہ بھی ہو تو ای بی ام کے ذریعے آسانی سے جیت جائیں گے لہٰذا اسی کے باروں سے چار سو پار کا نعرہ دیا جا رہا ہے ایسا بھی عوام کی جانب سے کہا جا رہا ہے لیکن بھارت میں بھاچپا کو لے گر بڑھتی ناراضگی فکر کا سبب بنتا جا رہا ہے لہٰذا ویپکش ہی کا انتظام کیا جائے تو حکومت آسانی سے جیت سکتے ہیں اور پولیس عدلیہ کے ذریعہ عوام کو ڈرائے بھی جا سکتا ہے خیر ظلم کے بلبودے پر حکومت تو بنائی جا سکتی ہے پر عوام کے عوام کے لیے کی حکومت آپ کو اس کے آگے شاید نظر نہ آئے اور سب سے اہم یہ بات ہے کہ صرف بیس فیصد مسلمانوں کا نقصان سوچ کر تمام باتیں تمام عوام خاموشی سے اگر سہتی رہے تو بے وکوف ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ 80 فیصد عوام کی بھی نسل داؤں پر لک چکی ہے اور یہ بڑا نقصان ہوگا جس کا احساس بھارت کی عوام کو کب ہوگا یہ بھی اتنا ہی اہم ہے آج کا موضوع کسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتنا ہی دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ